تو سیٹھی صاحب سے پہلا سوال تو ہم یہی کر لیتے ہیں جس کو لے کر سبی کے ذہنوں میں سوال ہے کہ ایک اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل جو کہ اسرائیلی حکومت کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں چھاپتا ریپورٹیڈلی آج کل تو بہت سے اخبار حکومتوں کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں چھاپتے اچھا آپ پاکستان کی سپیسیفکلی بات کر رہے ہیں یا ہر جگہ کی ہر ملک کی اچھا گورنمنٹ کی پولیسیز کے ساتھ ان لائن ہوتی ہے ہو سکتا ہے پھر وہاں کے گورنمنٹ کی بھی یہی پولیسی ہو جو بلوک آ چکا ہے اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں لیکن اس کا پھر ہمارے ساتھ ایسا کنیکشن بنتا ہے جو تھوڑا متنازع ہو جاتا ہے کیونکہ پاکستانی تعلقات کی تاریخ رہی ہے ایک اور وہ اسرائیلی اخبار یہ کہتا ہے کہ بانی پی ٹائے پاک اسرائیل تعلقات کے لیے موضوع ترین شخصیت ہیں اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بانی پی ٹائے اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات کی موجودہ نویت کو بدل سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ویسٹ کے ساتھ جو ان کے غیر معمولی تعلقات بڑھانے کی صلاحیت تھی وہ یہاں بھی کام آ سکتی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے ہمیشہ ٹیڈیشنل نکتہ نظر کو اپنایا لیکن بیک ڈور وہ عملیت پسندی کا بھی مظاہرہ کرتے رہے انہوں نے بیک ڈور چینل کے ذریعے کچھ ہٹ کر بھی معاملات دیکھے جیسے ہم نے جاتے جاتے رشیہ کا ان کا ویزٹ دیکھا شاید اسی طرف اشارہ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل اور اتحادیوں کو یقینی بنانا چاہیے کہ بانی پی ٹائے پاکستانی سیاست میں حصہ لینے کے لیے آزاد ہو جائیں پھر انہوں نے اس کو تھوڑا بہت لنک کیا ہے ان کی جو رشتداری عمران خان صاحب کی گولڈ سمیت فیملی کے ساتھ ہے پھر جو لندن کی میرشپ کے لیے الیکشنز ہوئے اس میں بھی جو عمران خان صاحب کا کردار رہا کہ انہوں نے مسلم صادق خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے بجائے اپنے جو ان کے برادر نسبتی تھے ان کو سپورٹ کیا پھر انہوں نے بتایا کہ وقتاً فوقتاً ایسے رپورٹس آتی رہی کہ عمران خان صاحب نے گولڈ سمیت فیملی کے ذریعے اسرائیلی حکم کو پیغامات بھیجے کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے وہ کوئی ایفورٹ کر سکتے ہیں بے شک یہ مشکل چیلنج ہوگا ان کے لیے لیکن وہ ایسا کر لیں گے پھر عمران خان صاحب کے دور میں ایک ایم اے نے تھی پی ٹی آئی کی انہوں نے پاک اسرائیل تعلقات بحال کرنے پر دلائل بھی دیئے تھے یوٹیوب کے اوپر موجود بھی ہیں یہ سب کے سامنے ہیں وہ ولی ویڈیو اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جو لوبی ہیں ان کو ایفورٹ کرنی چاہیے اور اب جب یہ مضمون سامنے آیا ہے عمران خان صاحب ایکانومسٹ میں دی ٹیلی گراف میں اس سے پہلے مضمون لکھتے رہے ہیں لیکن یہ اسرائیلی اخبار میں آنے والا پہلا بلا واسطہ مضمون ہے جو ان کی رہائی کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دیتا اور یہ آئینور باشروہ ہیں کوئی انہوں نے لکھا ہے آپ مجھے یہ بتائیں اس کو لے کر پاکستان کی سیاست میں ابھی اتنی حل چل نہیں مچی جتنی یویجلی مچا کرتی ہے مولانا فضل الرحمن ہمیشہ عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ قرار دیتے آئے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے رہنماؤں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن اسرائیلی اخبار کا کھل کر عمران خان صاحب کی حمایت میں سامنے آنا کیا ظاہر کرتا ہے یہاں بڑی انٹریسٹنگ ٹائمنگ ہے اس مضمون کی اب آپ کا سوالوں کا جواب کے دو پہلو ہیں ایک تو تاریخی پاکستان کا کیا موقف راہا ہے خصوصاً پاکستان کی اسٹیابلشمنٹ کا کیا موقف راہا ہے اسرائیل کے بارے میں اور کیونکہ ان کا ایک موقف راہا ہے تو پھر سیاستدھان جو ہیں انہوں نے بھی ایک موقف اختیار کیا ہوا اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ پبلک کا کیا سینٹیمنٹ ہے ان کا کیا جذبات ہے اور تیسری یہ ہے کہ پبلک کے علاوہ جو مذہبی جمعاتے ہیں ان کا کیا ایجنڈا ہے ریگارڈنگ اسرائیل اور پیلسٹائن یہ تین ایشوز ہیں تو تھوڑا سا ماہ اگر آپ اجازت دیں تو بیک گراؤنڈ بتا کے پھر میں آگے بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس وقت دیکھیں پہلی دفعہ جب ہم نے سنا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشنٹ جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اسرائیل کی مخالفت کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا نقصان ہو رہا ہے نقصان کیسے اور فائدہ کیوں نہیں نقصان ایسے کہ اسرائیل ہندوستان کے قریب بہت ہو گیا ہے اور انڈیا کو ٹرانسٹر ٹیکنالوجی بھی ہو رہا ہے انٹیلیجنس بھی ہو رہی ہے اور ہم محروم ہو چکے ہیں اسرائیلی ٹیکنالوجی سے اسرائیلی سپورٹ سے اور ہمیں ضرور تھا کہ اسرائیل کو نیوٹرل کیا جائے ویسا وی انڈیا اور پاکستان اور اگر ہم یہی اوپوزیشن میں رہیں گے تو اسرائیل بھی نیوٹرل دوسرا یہ کہ بیکوز اسرائیلی اس کلوز تو انڈیا اسرائیل اس کلوز تو امریکا تو پھر امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بھی اتنے پوزیٹیو نہیں رہیں گے اگر ہم اسرائیل کو کنٹینیو کریں تو اپوزیٹ سو بہتر یہ ہے کہ ہم کو ایسا موقف اختیار کریں جس کا ہمارا نقصان نہ ہو کیونکہ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ انڈیا بڑا دھندن آ رہا ہے ساری ویپنری انٹیلیجنس سپائنگ سارا اسرائیل سے مل رہا ہے ان کو اور فائدہ کیا ہے کچھ کو کوئی فائدہ نہیں ہے دھندن آتے رہتے ہیں فلسطین کی بات کرتے ہیں جیسے ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں مگر جو لیٹلی جو ٹرنڈ چل رہے ہیں دنیا میں وہ پرو اسرائیل چل رہے ہیں یہاں تک کہ جو مین مسلم ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ نوملائز کیا جائے اور کچھ نوملائز کر بھی چکے ہیں وہ تو میں مشرف کی بات کر رہا ہوں وہ تو اس کے بعد ہوا تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انفرمیشن ملی تھی کہ اسرائیلی جہاز چکر لگا رہے تھے اسلام آباد کا پتہ نہیں چلتا تھا کون آیا کون گیا ہے پھر یہ ایک خبر آئی جس کو تسلیم کر لیا وہ یہ کہ اس وقت کے فورن منسٹر خورشید قصوری صاحب جو کہ مشرف کے دور میں فورن منسٹر تھے ان کو ٹرکی کے اندر ان کی ایک ملاقات ہوئی اسرائیلی فورن منسٹر کے ساتھ بتایا نہیں گیا کون تھا کوئی اسرائیلی فورن کوئی افیشل تھا ٹاپ اور ٹرکی اس لئے بھی اس وقت بڑے اچھے ریلیشنز تھے اس لئے ٹرکی تو اس کے بعد جب خورشید قصوری کو پوچھا گیا کیا ہو تو وہ نے کہا نہیں کوئی نہیں ایسی نہیں ہوئی مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشرف کی حکومت اس وقت سوچ رہی تھی کہ ہم کسی طریقے کے ساتھ کوشش کریں کہ یہ جو برف کو پگلنے کی کوشش کریں بات کو آگے بڑھائیں تو خیر وہ پھر انشیٹیو جو رہ گیا مگر اب حالی میں آپ نے دیکھا کہ دوہزار بیس میں امریکہ کی اور اسرائیل کی کوشش تھی کہ کسی طریقے کے ساتھ مسلم ممالک کو ادھر لائے جائے جہاں ڈپلومیٹک ریلیشنز ہو جائیں تو دوہزار بیس میں یوئی اور بارین سودان مروکو اس قسم کے جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نومالیز کرنا جا رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ اس کے بعد دوہزار بیس کے بعد دبائی کے اندر اور ابو دابی میں بہت سی انویسپنٹ بھی اسرائیلیز کی آئی اسرائیلیز نے آکے وہاں پروپرٹی خریدنی شروع کر دی کانٹریبیوٹنگ ٹوزا بوم وہ رشیا اور اسرائیلیز آکے وہاں خرید رہے تھے پروپرٹیز امکان یہی تھا کہ نومالیزیشن ہو جائے گی اگلا امکان یہ تھا کہ سعودی ریبیا کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ بھی بریکتھر ہوگا ایم بی ایس جو تھے وہ چاہتے تھے کہ اب پرانے زمانے کی فورن پالیسی نہیں چلے گی اب ہمیں مورڈنائز کرنا پڑے گا مورڈنائزیشن کے اندر اسرائیل کے ساتھ نومالیزیشن کرنی پڑے گی مگر ان کا ایک کنڈیشن یہ تھی کہ فلسطین کا جو مسئلہ اس کو حل کیا جائے تو پھر ان کے لئے آسان ہو جائے گا اگر اس کے بغیر وہ چلتے ہیں اس رخ پہ تو ان کے لئے مسئلہ ہو جائے گا سردی ریبیا میں ایز ان پاکستان دہائیوں سے ایک انٹی اسرائیل پیرڈائیم چل رہا ہے انٹی اسرائیل کانشیسنس کلچر پولٹیکس چل رہی ہے اور اس کو ریورس کرنا رات و رات نہیں ہو سکتا اور اس میں سب سے آگے جو ہیں وہ مذہبی لوبیز ہیں اور مذہبی لوبیز آپ کو پتا ہے کہ are very strong and very vocal so ایم بی ایس کو بڑے کیرفلی موف کرنا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ فلسطین جب انہوں نے یہ کنڈیشن اٹیچ کی کہ جی فلسطین کیلئے کچھ کریں تاکہ ہمارے ہاتھ مضبوط ہوں تو اسرائیلی کیابینٹ نے یہ ریجیکٹ کر دیا سعودی اوورچور سعجی نے جو کہا کہ آپ بھی کچھ کر کے دکھائیں تاکہ ہم کریں ہم کرنا چاہتے ہیں تو سعجی کیابینٹ نے کہا نہیں ہم پلسطین کیو پر کوئی کنسیشن نہیں دیں گے جس کی وجہ سے یہ فال تھرو ہو گیا پھر کوویڈ ہو گئی تو یہ سارا کوشی معاملہ اٹھا پڑ گیا مگر اب جو ایک انٹریسٹنگ ڈیولیپرٹ یہ ہوئی ہے کہ دو باتیں ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ بلنکن نے جو سیکریٹی او سٹیٹ ہے امریکہ کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی امید ہے کہ نئے امریکی صدر کے آنے سے پہلے نئے صدر کے الیکشن کے ریزلٹ آنے سے پہلے یہ سعودی ریبیا جو ہے یہ سعودی ریبیا جو ہے یہ نوملائز کر لے گا ریلیشنز ویڈ اسرائیلی یہ بہت بڑی پریڈکشن ہے اس کی یہ اس نے اہمی نہیں کہی کچھ لوگ کہتے ہیں اس نے اہمی کہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پیش قدمی ہوگی کیونکہ دو مہینے رہ گئے ہیں نیا پریزیڈنٹ کو آنے میں تین رہ جائیں گے چار ہو جائیں گے مگر الیکشن تو دو مہینے میں ہونی ہے تو اگر اس کا کوئی فائدہ اٹھانا ہے الیکٹریلی تو میرا خیال ہے something will have to happen in the next two months اس کا یہ مطلب ہے کہ بلنکن جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی کو آن بورڈ آنا چاہیے ہم اسرائیل کے ساتھ مل کے وار جو ہے اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں اور جیسے ختم ہوتا ہے وہ ایک اچھا موقع ہوگا ڈیموکریٹس کے لئے بھی کریڈٹ مل جائے گی سعودیز بھی کہہ سکیں گے اب وار ختم ہو گئی ہے اور اسرائیل نے یہ مان لیا یہ مان لیا اور two state solution کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور اس situation میں سعودی ریویا جو ہے شاید بڑھ کے normalize کر لے کہ ان کی condition پوری ہوگی جو انہوں نے پہلے لگائی تھی اچھا اب یہ جو developments ہو رہی ہیں اس کے اندر اسرائیل کا کیا interest ہے ظاہرہ کے normalize ہو جائے مسلم ورل کے ساتھ مگر دیکھیں مسلم ورل is not just Saudi Arabia and the neighbors پاکستان is a major plank in the muslim world اسرائیلیز کا کافی عرصے سے یہ کوشش ہے کہ پاکستان کو neutralize کیا جائے پاکستان کی کبھی یہ کوشش رہی کہ ہمیں کوئی لڑائی جگڑے اسرائیل کے ساتھ کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر فلسطین اور وہاں کے جو neighboring states ہیں وہ مان جاتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں چوتھے ملے بے کے جھنڈا لے کے کھڑے ہیں ٹھیک تو مگر یہ کام سارا خراب ہو گیا because of what has happened recently حماس انگازہ تو اگر یہ normalize ہو جاتا ہے کسی سے وہاں solution آ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ stage set ہو جائے گی for the normalization of relations with اسرائیل اگر Saudi Arabia آگے بڑھ کے بڑھ جائے اگر وہ بڑھ گیا تو پھر بہت سے OIC کے جو ممالک ہیں ان کو بھی امریکہ اور Saudi Arabia convince کر لیں گے کہ آپ یہ آ جائیں اور ایسا پاکستان کے لیے اور پاکستان will be in a difficult situation کس کی یہاں حمد ہے پاکستان کی کہ وہ کرے اسرائیل کے ساتھ neutralize یہ مضمون بتاتا رہا ہے کس کی حمد ہے اب وہ تو اسی طرف آ رہے ہیں اب ہم سیاستدان جو تھے نواز شریف صاحب یا بینظیم حٹا صاحبہ وہ کمزور تھے انہیں ڈر یہ تھا کہ جس دن ہم نے اس کی حمایت کی تو یہی اس ٹیوریشن جب ہمیں نکالنے جائے گی تو یہی ہمارے گلے ڈال دے گی تو اس لیے وہ آگے نہیں بڑے ان چیزوں میں تو اب یہ جو مضمون ہے یہ اشارہ کر رہا ہے اور یہ مضمون اہمیں نہیں لکھا گیا اس کے پیچھے ضرور کوئی سوچ ہے کوئی بریفنگ ہے